موسیقی فلائنگ ٹی وی کے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو دنیا کے سفر میں ایک نئی منزل اور ایک نئے ملک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہماری منزل وستی افریقہ میں دو جزیروں پر مشتمل ایک ملک ساؤ ٹوم پلنسیپی ہے ساؤ ٹوم اور پلنسیپی دو بڑے جزائر گبون کی سراد کے ساتھ شمال مغربی افریقہ میں سمندر میں پھیلے ہوئے ہیں ان جزائر کے بارے میں پندرویں صدی اسویں تک کسی کو معلوم نہیں تھا پندرویں صدی میں جب یورپی مہمجو دنیا کے مختلف ممالک کو دریافت کر رہے تھے تو پرتگالی مہمجووں نے ان جزائر کا سراغ لگایا پرتگالیوں نے سولویں صدی میں یہاں پر اپنی کالونیا قائم کرنی شروع کی سولویں سے اٹھارویں صدی کے دوران یہ جزائر ایٹلانٹک اوشن کے درمیان غلاموں کی تجارت کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتے رہے یہاں کی زمین رات کے لیے موضوع ہونے کی وجہ سے یہاں پر شگر کی کاشت نائت وافر مقدار میں کی جاتی ہے جس وجہ سے پرتگالیوں نے ان جزائر پر قبضہ کیا پندرہ سو پندرہ عیسوی میں یہاں پر پہلی شگر مل لگائی گئی گنے کی کاشت کے لیے غلاموں کو استعمال کیا جاتا تھا پہلی بغاوت پندرہ سو تیس عیسوی میں غلاموں کی طرف سے ہوئی جسے کچل دیا گیا اس کے بعد بھی متعدد بغاوتیں ہوئیں جنہیں سر نہ اٹھانے دیا گیا سب سے بڑی بغاوت سن پندرہ سو پچانوے میں ہوئی اس بغاوت کے دوران ان جزائر پر موجود پچاسی میں سے ساٹھ شگر ملز تباہ ہو گئیں اور دو سو کی قریب غلام قتل کر دیئے گئے اٹھارویں صدی میں ان جزائر پر دیگر فصلیں بھی اگانا شروع کی گئیں ان فصلوں میں کافی اور کوکوہ ایم تھی اٹھارہ سو چھتر میں پرتگال نے باقاعدہ طور پر غلاموں کی تجارت پر پابندی لگا دی انیس سو پچاس کی دہائی میں افریقہ کے دوسرے ممالک کی طرح ان جزائر پر بھی آزادی کی جدو جود شروع ہو گئی پچیس سال کی طویل جدو جود کے بعد بارہ جولائی انیس سو پچتر کو سو ٹوم پرنسپی نے پرتگال سے آزادی حاصل کر لی انیس سو نوے میں سو ٹوم پرنسپی پہلا ملک تھا جس نے جمہوری اصلاحات نافذ کی جمہوری اصلاحات کے بعد انیس سو ایکانوے میں ان جزائر پر پہلے الیکشن کروائے گئے اس ملک کا کل رقبہ ایک ہزار مربع کلومیٹر اور آبادی دو لاکھ افراد پر مشتمل ہے ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارل حکومت سو ٹوم ہے سو ٹوم اٹھارہ سو چونسٹھ مربع کلومیٹر اور پرنسپی ایک سو چھتیس مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے کل آبادی کا نوے فیصد سو ٹوم میں آباد ہے سو ٹوم پرنسپی سے چھے گناہ بڑا جزیرہ ہے دارل حکومت سو ٹوم کی آبادی چھپن ہزار افراد پر مشتمل ہے ملکی آبادی کا بیاسی فیصد عیسائی مذہب بارہ فیصد لوگوں کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں جبکہ دیگر لوگوں کا تعلق مقامی مذہب سے ہے یہاں کی آفیشل زبان پرتگالی جبکہ دیگر بولی جانے والی زبانوں میں فورو اور انگولر زبان زیادہ تعداد میں یہاں بولی جاتی ہیں سو ٹوم کا نام پرتگالی مہمجو سینٹ تھومس کے نام پر رکھا گیا ہے یہ دونوں جزائر کیمرونین آتش پشام ماؤنٹن رینج کے دہانے پر واقع ہیں افریقہ کے دوسرے ممالک کے برعکس ان جزائر میں جنگلی جانوار بلکل نہیں پائے جاتے یہ ملک افریقہ کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہے اس مقام کو دنیا کا دل بھی کہا جاتا ہے یہاں پر سالانہ اوست درجہ حرارت ستائیس ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے مئی سے اکتوبر کے دوران بارشوں کا موسم جبکہ نومبر سے اپریل موسم خوشک رہتا ہے اس ملک کی کرنسی دوبرا ہے نیچر سے محبت کرنے والوں کے لیے ملک بہت سازگار ہے ان جزائر کا تیس فیصد علاقہ رین فورسٹ پر مشتمل ہے سوٹ آن پرنسیپی کا سب سے انچا مقام سطح سمندر سے دوہزار چوبیس میٹر بلاند ہے پرنسیپی کی ایک چوٹی کی بلندی نو سو اٹالیس میٹر ہے اوبو نیشنل پارک ملک کا سب سے بڑا جنگل ہے اس جنگل نے ملک کا تیس فیصد حصہ گیر رکھا ہے اس ملک کی اہم رامدات میں زراعت کے ساتھ خام تیل اور قدرتی گیس کے زخائر بھی اہم ہیں ایک اندازے کے مطابق گینی اور نائجیریا کی سراد کے ساتھ سمندر میں گیارہ بلین بیرل تیل کے زخائر زیر زمین پائے جاتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی مطابق دنیا کے 178 ممالک میں یہ ملک کرپشن کے لحاظ سے 101 نمبر پر آتا ہے 1995 میں یہاں کی افواج نے ایک ہفتے کے لیے مرشل لا نافذ کیا تھا ان جزائر کی سائلی پٹی 209 کلومیٹر لمبی ہے ان جزائر کے سائل سمندر ساف شفاف نیل گھو پانیوں اور چمکتی سفید ریت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں پرائی جول یہاں کا سب سے مشہور سائل سمندر ہے یہ سائل سمندر یہاں پر پائے جانے والے کچھوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے جہاں کے سائل سمندر پر آپ رات چھوٹے چھوٹے جھوپڑوں میں گزار سکتے ہیں لیکن وہاں پر بجلی نہیں ہوگی ساؤ ٹوم میں ایک میوزیم بھی موجود ہے یہاں پر کالونیکل دور کی اشیاء رکھی گئی ہیں یہ میوزیم 11 جولائی 1976 کو کھولا گیا تھا جہاں کی ثقافت میں افریقن اور پرتگالی ملا جولا رنگ پایا جاتا ہے ساؤ ٹوم پرنسیپی کا کالنگ کوڈ بلاس 239 ہے دوستو آج کی میری یہ ویڈیو ساؤ ٹوم پرنسیپی کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ ضرور کریں شکریہ